بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام حباب خریت سے ہوں گے میرا اللہ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے آمین یا رب العالمین آج کا عمل ان والدین کے لیے ہے جو بیٹے کی نعمت سے محروم ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جیسے بیٹیاں تاکی ہیں اسی طریقے سے بیٹا بھی عطا کرے اولاد نرینہ کے جو خواہش مند ماں باپ ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے اس کو کیجئے انشاءاللہ و تعالی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ بیٹا عطا فرمائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں رکھئے اولاد ہے رزق ہے چوبی معاملات ہیں یہ ہمارے خالق و مالک کے ہاتھ میں ہیں وہ جس کو چاہتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے قرآن مجید میں اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہے وہ جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہے وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے وہ کچھ بھی عطا نہیں کرتا یہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن اولاد کی تمنا یا بیٹے کی تمنا یہ کوئی ایک غیر فطری چیز بھی نہیں ہے یہ کوئی غیر شری چیز بھی نہیں ہے قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں سینا زکریہ علیہ السلام ان کی دعا موجود ہے جب وہ حضرت مریم کو دیکھتے ہیں کہ ان کو محراب میں بند کمرے کے اندر اللہ رب العزت نے رزق عطا کیا ہے دروازہ بھی بند تھا کوئی ظاہری سبب بھی موجود نہیں تھا اللہ نے رزق عطا کیا ہے پوچھا مریم یہ کہاں سے آیا تو حضرت مریم نے وہاں پر یہ جواب دیا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام کو کہ یہ میرا رزق میرے اللہ کے پاس سے آیا ہے تو جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ معاملات دیکھے تو آپ کے دل میں بھی اولاد کی خواہش جو ہے وہ پیدا ہو گئی تو آپ نے بھی اللہ کے حضور اولاد کے لیے سوال کیا اسی طریقے سے حضرت عبراہی علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے کہ ان کو بھی اولاد کی خواہش ہوئی انہوں نے بھی اللہ کے حضور دعا کی اور خالق کائنات نے بڑاپے میں ان کو اولاد عطا فرمائی تو اولاد کی تمنہ ہونا یہ تو ایک فطری چیز ہے اور ایک انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے اور پھر جن کے بیٹیاں ہوتی ہیں وہ پھر بیٹوں کی خواہش میں ہوتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بیٹے ہی ہوتے ہیں وہ بیٹی کی خواہش میں ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر میں بیٹے عطا کیا ہیں جو اللہ رب العزت یا دو بیٹیاں بھی عطا کر دیں اور جن کو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بیٹوں کی خواہش میں ہوتے ہیں یہ انسان ہے اس کی فطرت اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے بنا رکھی ہے کہ یہ جو اس کو ملتا ہے یا اس سے بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے یا اور مزید کی خواہش یہ کرتا ہے تو یہ انسان کے فطرت میں ہے تو انسان بہت سارے لوگ جو ہے ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ بیٹے کے خواہش مند ہوتے ہیں یہ عمل کیجئے انشاءاللہ اللہ رب العزت بیٹا عطا فرمائے گے دو چیزیں ہیں دو عمل آپ کہلیں دونوں ہی عمل کا حصہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب حمل ٹھہر جائے تو اس حمل کا آپ نے نام رکھ دینا ہے محمد کہ یہ جو اس سے بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام محمد ہے تو یہ جو اسم محمد والا جو عمل ہے یہ ایک دو نہیں بارہا اور ہزارہا لوگوں نے اس کو آزمایا ہے اس کو کیا ہے اور جس کا حمل کا نام محمد رکھا گیا اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا ضرور عطا فرمایا بہت سارے بڑے جید علماء اور بزرگان دین کے اس کے بارے میں تصدیقات موجود ہیں ان کے مجربات میں یہ چیز رہی ہے تو یہ ایک الہدہ تفصیل ہے لیکن آپ نے پہلا کام کہ اس حمل کا نام آپ نے محمد رکھ دینا ہے کہ اس کا نام محمد ہے ایک چیز یہ دوسری چیز یہ ہے کہ حمل جب ٹھہر جائے تو شوہر اور بیوی دونوں دونوں یہ عمل کر لیں اگر دونوں نہیں تو کم مز کم ایک فرد ضرور یہ عمل کریں عمل کیا کرنا ہے کہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو آپ نے پہلے نمبر کے اوپر صدقہ کرنا ہے اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے بھیٹا عطا فرما دے اور دوسرے نمبر کے اوپر صورت القوثر روزانہ 101 بار ماں پڑھ لیں باپ پڑھ لیں اگر دونوں پڑھ لیں تو پھر تو بہت ہی بہترین ہے اول آخر گیرہ گیرہ بادروشی پڑھیں کسی بھی ٹائم میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں کام کاج کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو پڑھنا روٹین کے ساتھ ہے اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے چھے مہینے تک مسلسل آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اگر آپ مکمل یعنی نومہ تک بچے کی پیدائش تک اگر آپ پڑھتے رہیں تو پھر تو بہت ہی بہترین ہوگا اللہ رب العزت بیٹا بھی اتا فرمائیں گے اور بڑا ہی بابرکت بیٹا ہوگا لیکن چھے مہینے کم ہز کم آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے تو یہ دو عمل کیجئے انشاءاللہ و تعالی اللہ رب العزت بیٹا آتا فرمائیں گے لیکن وہ جو چیز میں نے بتائی ہے یہ سب کچھ میرے اللہ کے کرم سے ہوتا ہے اور یہ جو ہم چیزیں اختیار کرتے ہیں یہ اسباب میں سے ہیں اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے ہماری اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں کوئی کمیاں ہیں گناہ ہیں وہ اس سے دھل جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہیں اور ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو یہ صرف اس کے لئے ہے ورنہ یہ نہیں ہے کہ کسی کا عمل کوئی بیٹا دے سکتا ہے یا کسی کا عمل کوئی اولاد دے سکتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ اولاد کے خزانے ہیں رزق کے خزانے ہیں یہ محض میرے اللہ تعالی کے پاس ہیں کسی اور کے پاس یہ نہیں ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا انبیاء اکرام نے بھی اللہ تعالی کے حضور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ کر اللہ سے اولاد مانگ کر ہمیں یہ بتایا رزق مانگ کر ہمیں یہ بتایا فتح مانگ کر ہمیں یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے خالق کے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں انبیاء سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہوتا انبیاء سے زیادہ مخلوق کے اندر طاقت والا کوئی نہیں ہوتا اور انبیاء سے زیادہ مخلوق کے اندر کمال والا کوئی نہیں ہوتا انبیاء سب سے زیادہ علم والے بھی ہوتے ہیں سب سے زیادہ کمال والے بھی ہوتے ہیں سب سے زیادہ طاقت والے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود انبیاء اکرام بی اللہ تعالی کے حضور یہی دعائیں کرتے ہوئے نظر آئے کہ مولا ہمیں اولاد عطا فرما اولاد نرینہ دے ہمیں بیٹا دے تو انہوں نے بھی ہمیں یہی رستہ دکھایا ہے کہ یہ دینے والا یہ اللہ رب العزت ہے تو یہ جتنے عمل آپ کرتے ہیں اس کے اندر قطعی طور کے اوپر یہ نظریہ مت بنائیے کہ یہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس سے مجھے بیٹا ہوگا نہیں نہیں ہرگز نہیں یہ اس کے لیے نہیں ہے یہ صرف اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی اللہ رب العزت اس کی برکت سے قرآن پاک کی برکت سے ان سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے تو اس کو ضرور کیجئے اور جب اللہ رب العزت آپ کو بیٹا عطا فرمائے اس کا حقیقہ بھی ضرور کیجئے گا حقیقہ ایک سنت عمل ہے اور یہ صرف سنت عمل نہیں ہے یہ ایسا ببرکت عمل ہے سنت ہوتی ہی ببرکت ہے تو یہ ایسا ببرکت عمل ہے کہ جس بچے کا حقیقہ کر دیا جائے اللہ رب العزت اس کو آنے والی مصیبتوں سے بیماریوں سے تکالیف سے ساری چیزوں سے محفوظ رکھ دیتے ہیں ہم لوگ برڈے کے اوپر ہم لوگ دوسری فضولیات کے اوپر بہت سارے پیسے خرچ کر دیتے ہیں لیکن جو اصل چیز ہے اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں تو بچے کا نام محمد ہی رکھنا ہے سوترکوشتر کا عمل کرتے رہنا ہے اور پھر اس کا سنت عقیقہ بھی ضرور کرنا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگی اپنا خیال رکھئے گا دعا میاد رکھئے گا اللہ حافظ